بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اسلامی انفرمیشن چینل کے حاضرین اسلام علیکم ایک شخص اندیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا اندیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ موں کے بل کیچر میں گر گیا کیچر سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچر میں گر گیا کیچر سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا لباس بدلا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل پڑا جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگ گیا نماز سے فارق ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس ہی شخص کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اجنبی شخص بولا اور کہنے لگا کہ سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا ابلیس بلا کیسے کسی کا سگا ہو سکتا ہے اور کیسے وہ مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پہ خوش ہونا چاہیے تھا مگر تم تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے چلے آئے ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ ماں فرما دیئے جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا جس پر مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دیں اس لئے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ تو دوستو یہ ہے ہمارے رب کی شان سبحان اللہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ